بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم گریڈ ٹو کی بک پڑھیں گے آکس فورڈ سپلیمنٹری ریڈنگ میٹیریل انڈرسٹیننگ سٹیم یونٹ نمبر ون ہے اور یونٹ نمبر ون کا نام ہے مور اباؤٹ اینیمالز جانواروں کے باروں میں کچھ اور زیادہ there are different kinds of animals on our earth kinds اقسام یا قسم different مختلف ارث زمین کہ زمین پر مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں یا جانور موجود ہیں animals are found in different places جگہ جانور مختلف جگہ پر پائے جاتے ہیں some animals live on land کچھ جانور زمین پر رہتے ہیں some live in water کچھ پانی میں رہتے ہیں and some live both in water and on land اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو دونوں میں مطلب یہ کہ وہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور خشکی پر بھی رہتے ہیں so first of all land animals land animals وہ ہوں گے جو زمین پر رہتے ہیں خشکی پر رہتے ہیں on your way from school to home کہ آپ کے راستے میں سکول سے گھر تک you must have seen some animals آپ نے لازمی دیکھیں ہوں گے یا ضرور دیکھیں ہوں گے کچھ جانور like dogs جیسے کہ dogs ہیں cats ہیں cows ہیں these animals live on land یہ جو جانور ہیں یہ زمین پر رہتے ہیں we keep some of these animals in our homes as pets ان میں سے کچھ جانوروں کو ہم اپنے گھروں میں پالتو جانوروں کے طور پر بھی رکھتے ہیں pet animals وہ ہوتے ہیں جو ہم گھروں میں پالتے ہیں animals that live on land have body coverings کہ جو زمین پر جانور رہتے ہیں ان کی body covering ہوتی ہے یا ان کی جو body ہے اس پر ایک cover ہوتا ہے according to the weather they live in اور موسم کے مطابق وہ اس میں رہتے ہیں most land animals have legs to move زیادہ تر جو جانور ہیں جو زمین پر رہتے ہیں ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں move کرنے کے لیے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے they have lungs to breathe ان کی lungs ہوتے ہیں بھیپڑے ہوتے ہیں سانس لینے کے لیے land animals live in places like اب جو land animals ہیں یا زمین پر رہنے والے جو جانور ہیں وہ جن جگہوں پر رہتے ہیں مثلاً forest جنگل میں رہتے ہیں deer, leopard, fox, tiger, squirrel, etc ڈیزرٹ ڈیزرٹ کہتے ہیں سہراغوں یا ریتلا علاقہ جہاں پہ گرینری نہیں ہوتی یا نہ ہونے کے برابر بہت کم ہوتی ہے camel, scorpion, etc کہ ڈیزرٹ میں camel اور scorpion رہتا ہے mountains, پہاڑوں پر snow leopard, marhor, mountain goat, etc marhor ہمارا national animal بھی ہے water animals پانی میں رہنے والے جانور many kinds of animals live in the water بہت ساری اقسام ہیں جنوروں کی جو کہ پانی میں رہتی ہیں animals like fish animals جیسے کہ مچھلی ہے fish ہے octopus, whale, shark and many other live in water یہ سارے وہ جنور ہیں جو کہ پانی میں رہتے ہیں some fish live in rivers کچھ جو fishes ہیں وہ دریاؤں میں رہتی ہیں while some live in sea water وہ کچھ ایسی ہیں جو سمندر کے پانی میں رہتی ہیں animals dead live in water have bodies such that they can live underwater کہ جانور جو کہ پانی میں رہتے ہیں ان کی جسم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی کے اندر رہ سکیں they have special body parts ان کے خاص body parts یا جسم کے حصے ہوتے ہیں so dead they can swim in the water تاکہ وہ پانی میں تیر سکیں they breathe oxygen from water وہ پانی میں جو ہے وہ سانس لیتے ہیں most of these animals have gills to breathe بہت سارے جو animals ہیں ان کے gills ہوتے ہیں جس سے وہ سانس لیتے ہیں and fins to swim orphans ہوتے ہیں جس سے وہ تیرتے ہیں whales and dolphin do not have gills whale or dolphin جو ہیں ان کے gills نہیں ہوتے they breathe through their lungs وہ اپنے lungs یا پھپڑوں سے سانس لیتی ہیں some water animals have skulls on their bodies کچھ جو animals ہوتے ہیں ان کی body پہ اس طرح کے skulls ہوتے ہیں The shape of a fish body and fins help the fish to swim around in water کہ جو shape ہے مچھلی کی یا fish کی اور جو اس کے fins ہیں وہ اس کو مدد کرتے ہیں پانی میں swim کرنے کے لیے یا تیرنے میں fish breathe through gills fish جو ہے وہ gills سے سانس لیتی ہے land and water animals وہ جانور جو پانی اور خوشکی دونوں میں رہتے ہیں کچھ جانور دونوں پر رہتے ہیں مطلب پانی میں بھی اور خوشکی پر بھی جیسا کہ مثال کے طور پر پانی پانی کے اندر انڈے دیتا ہے اور وہ زمین پر رہتا ہے پانی کے قریب جب وہ پڑا ہو جاتا ہے circle the land animals and tick mark the animals which live in water land animal میں dog rat cat parrot اور water animal میں jelly fish and whale and dolphin animals and their babies جانور اور ان کے بچے animals have young ones that grow into adult animal جانور 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 ہوتے ہیں جو بڑے جانور بنتے ہیں یا بڑے جانور بنتے ہیں adult animals take care of their young ones جو بڑے جانور ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کی دیکھ پال کرتے ہیں they teach their young ones how to find food وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ انہیں کس طرح خوراق کو تلاش کرنا ہے and protect themselves اور اپنے آپ کی حفاظت کیسے کرنی ہے animals that give birth to their young ones are called mammals کہ وہ جانور جو بچوں کو جنم دیتے ہیں یا بچے پیدا کرتے ہیں ان کو mammals کہتے ہیں for example cow giraffe hipopotamus etc are mammals cow giraffe اور جو hipopotamus یہ mammal animals ہیں echidna is a mammal which lays eggs کہ echidna جو ہے یہ ایک mammal ہے جو کہ انڈے دیتی ہے bird feeding its young one کہ جو birds ہیں پرندے ہیں وہ اپنے بچوں کو خوراق دیتے ہیں some young animals look like their parents when they are born کہ کچھ چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں وہ بالکل اپنے parents کی طرح لگتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں the baby of a cat is called a kitten کہ cat کے baby کو ہم کیا کہتے ہیں kitten کہتے ہیں the baby of a dog is called a puppy and dog of a horse is called fall and all of these young ones resemble their parents resemble مشابط رکھنا کہ یہ تمام جو چھوٹے جانوروں کے یہ اپنے parents سے resemble رکھتے ہیں یا بالکل ان جیسے مماسلت ہیں ان میں whereas some young ones do not look like their parents جب کہ کچھ چھوٹے ایسے ہوتے ہیں جانوروں کے بچے جو کہ اپنے parents کی طرح بلکل بھی نہیں لگتے butterfly and caterpillar جیسے butterfly and caterpillar and frog and tadpole frog and tadpole ہیں یہ بالکل بھی ان میں ایک جیسی مماسلت نہیں پائی جاتی life cycle after butterfly سب سے پہلے egg پھر caterpillar ہے اور پھر اس کا next stage ہے papaya اور اس کے بعد یہ ہمیں نظر آرہا ہے papaya سے نکلتا ہوا butterfly کا part اور next butterfly ہے اسی طرح سے یہاں پہ eggs ہیں اور یہ سارے اس کے stages ہیں اور یہ frog ہے animals such as hen duck lizard most snakes and fish lay eggs یہ جتنے بھی animals ہیں یہ انڈے دیتے ہیں